بات میں وزن کے لئے خیالات کا پختہ ہونا کتنا ضروری ہے دیکھئے میریا تو یہ ماننا ہے کہ بات میں وزن صرف خیالات کے پختہ ہونے سے نہیں ہوتا بلکہ خیالات کے ریلیٹ کرنے سے ہوتا ہے جو سیچویشن میں عظیم سی عظیم بات آپ اس وقت بیٹھ کے کر رہے ہوں جب وہ لنک ہی نہ ہو پا رہی ہے اس کے ساتھ تو لوگ کیوں سنیں گے اور آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑھوں کو شکوہ کیا ہوتا ہے ان کو یہی شکوہ ہوتا ہے کہ میں اتنا زیادہ بات اہم کر رہا ہوں میں یہ بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں میں تمہارے مستقبل کا کہہ رہا ہوں میں تو ہوں گا یا نہیں ہوں گا تم نے تو رہنا ہے تم نے زندگی دیکھنی ہے یہ سب اتنے زیادہ گھمبیرتہ کے ساتھ اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور چونکہ آپ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے لہذا آپ اس طرف فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اس طرف فیل نہ کرنے کو وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری عزت نہیں کرتے میرا احترام نہیں کرتے میرا خیال نہیں رکھتے پھر ان کے ایج والے جو لوگ ہیں وہ اکثروں نے کہتے ہیں کہ تمہیں شاید بات کرنے کا پتہ نہیں ہے تمہاری بات میں دلائل کا وزن نہیں ہے وہ ہو تو پھر آپ ان سے بات کرنے اب جب جنریشن گیپ میں دلائل کے وزن کے ہم بات کرتے ہیں تو دلیل تو تب آئے گی جب وہ ریلیٹ کر پائیں گے اب جو شخص آج کی دنیا کے حوالے آج کی دنیا کو نہیں دے سکتا وہ ریلیٹ نہیں کر سکتا چاہے جتنے عظیم خیالات کا وہ اظہار کر دے جب کوئی لنک ہی نہیں کرے گا اور آج کل تو بہت زیادہ فنی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ نے مثلا اپنے خیالات کو اپنے دور کے الفاظ کے مطابق کسی کے سامنے پیش کیا اور آپ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آگے سے بیٹھے شخص ہلکا سا مسکرہ کے پوچھتے ہیں ویسے سر اس کا مطلب کیا ہوگا تو آپ لمحہ برکن کہیں بھی نہیں ہوتے کہ آپ تو اپنے حساب سے بہت بڑی بات ان کے خدبت میں بیش کر چکے تھے لیکن وہ آپ کے کہیں نہ کہیں ایسی دلیل کے آگئے یا ایسے لفظوں کے استعمال الفاظ کے استعمال کے آگئے اس تک وہ بات ہی نہیں پہنچے تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ پھر کڑھیں گے آپ پھر سڑھیں گے آپ پھر پریشان ہوگے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے لفظوں کا استعمال اور جس ماحول میں جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اسی سے بات میں وزن آتا ہے اس کے علاوہ کسی وجہ سے بات میں وزن نہیں آتا آپ جتنے عظیم خیالات کو جتنے اچھے طریقے سے پیش کر دیں جب تک وہ کنیکٹ نہیں ہوگا آپ کا لسنر اس کے ساتھ تب تک آپ کی بات کے وزن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی آپ کے علم میں ہوگا ایک مثال دی جاتی تھی کہانی بھی سنائی جاتی تھی کہ ایک مرغے کو گندم کا دانہ ڈھونگتے وقت ایک لال ملا یاکوت قیمتی پتھر اب دیکھا جائے قیمتی پتھر اور دانے کا مقابلہ تو کوئی نہیں ہے لیکن ریکوائرمنٹ کیا تھی اس کی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ کون سی چیز کتنی اہم ہے ایک بھوکے شخص کو آپ جتنے قیمتی موٹی اس کے سامنے اس وقت رکھ دو وہ موٹی لے جا کر بیچ کر کچھ کھانے کو لے گا اتنا ٹائم نہیں اس کے پاس اگر ساتھی روٹی رکھی ہوگی تو وہ کھانا شروع کر دے گا تو آپ ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیں ہمارے رشتوں میں بھی یہ ہوتا ہے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اتنے وزن والی بات تھی اور اس پہ اثر نہیں ہوا جب کسی پہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا یا تو اس پہ اثر پڑ چکا ہوتا ہے یا سنانے والے پہ اثر پڑ چکا ہوتا ہے بہت شکریہ سمجھے گا موسیقی